اور دنیا کی پانچویں بڑی ارتھ ورسطہ بننے کے بعد مشہور امریکی اخبار نیوارک ٹائمز نے بھی بھارتی ارتھ ورسطہ کا لوہ مانا نیو یورک ٹائمز کے مطابق بھارتی ارتھ ورسطہ کی وکاس در سات پرتیشت سے بھی زیادہ رہنے کا انمان جتائے گیا یہ رپورٹ بھارت کے ارتھ ورسطہ سات فیز دی یا پھر اس سے بھی ادھک تیزی سے بڑھے گی نیو یورک ٹائمز کے مطابق بھارت کو امید ہے کہ اس سال اس کے ارتھ ورسطہ سات فیز دی یا اس سے زیادہ بڑھے گی یعنی ویشیق انمانوں سے بھی زیادہ تیز ہوگی وکاس کی رفتار اس سے پہلے گلوبل میکرو آؤٹلوک نے دوہزارت بائیس تیز کے اپنے اپ ڈیٹ میں موڈیز کی اوڈ سے کہا گیا تھا کہ ریزر بینک آف انڈیا اس سال تیزی بنائے رکھنے گا اور دوہزارت تیز تک اپنی سخت مودرک نیتی کو برکرار رکھے گا تاکہ گھریلو مہنگائی درو کو کابو میں رکھا جا سکے اور اس کا آگے دباب نہ پڑے امید ہے کہ بھارت کے اصل جی ڈی پی در دوزار اکیس کے آٹھ دشنگلو تین فیزدی سے دوزار بائیس میں سات دشنگلو سات فیزدی رہے گی وہی دوزار تیز تک یہ پانچ دشنگلو دو فیزدی تک کم ہو جائے گی بڑتی بیاس در انی ایمیت مانسون سخت ویشیق وکاس در اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے قریب دو ہفتے پہلے کاریکرم میں ویتی منتین نیرمڈا سیترمن نے چالو ویتی ورش کے دوران دیش کی جی ڈی پی وکاس در سات دشنگلو چار فیزدی رہنے کا بھروسہ جتایا تھا انتر راشتے مدرہ کوش آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے زنستاؤں نے بھی کہا ہے کہ اگلے دو ویتی ورشوں کے دوران بھارت کی وکاس در سب سے ادھک رہے گی